آج جیپان میں میرا گیاروہ دن ہے رات کو چار بجے سونے کی وجہ سے میری آنگ صبح دس بجے کھلی ویسے آگے پیچھے میں آٹھ یا نو بجے اٹھ جاتا ہوں لیکن آج زیادہ لیٹ ہو گیا میں اپنا سمان پکڑ کے نیچے آیا تو میرے سے پہلے ریحان اٹھ گیا میں براہ ران ہوا کہ یہ گیارہ بجے اٹھنے والے لڑکے آج جلدی کیسے اٹھ گئے میں تھوڑا نیچے گیا تو پتہ چلا کہ آج سکول والوں کی طرف سے ایک پارسل آیا ہے اسے اب سکول سے آ کر ہی اوپن کریں گے ٹائم دیکھا تو دس پنتالیس ہو رہے تھے میں جلدی سے آٹھ منٹ لگا کر فریش ہوا کچن میں آ کر میں نے فریج کھولی تو دور دور تک آٹھا ہی نہیں نظر آیا سکول لگنے میں ابھی دو گھنٹے رہتے ہیں پھر میں نے بھی سوچ لیا کہ آج انڈا پراتھا بھی کھائیں گے اور سکول بھی جلدی جائیں گے میرے پاس دو گھنٹے تھے جس میں میں نے آٹھا بھی گھننا ہے چائے بھی بنانی ہیں روٹیاں بھی بنانی ہیں اور انڈا بھی تیار کرنا ہے میں نے ٹائمر اون کیا دس منٹ میں آٹھا گھندا پانچ منٹ میں چائے بنائی تین منٹ میں پیرے کیے دو منٹ میں ان کو روٹی کی شیپ دی سات منٹ میں میں نے روٹیاں بنائی ایک منٹ چالی سیکنڈ میں میں نے انڈا تیار کیا ایک منٹ میں ہی چائے ڈالی کوئی تیس منٹ میں میں نے اپنا ناشتہ ریڈی کر لیا پھر سکون سے بیٹھ کر دس منٹ میں ناشتہ ختم کیا اتنی دیر میں باقی سب بھی اٹنا شروع ہو گئے میں اپنے روم میں آ گیا ٹائم دیکھا تو گیانہ پچمن ہو رہے تھے دس منٹ لگا کر میں تیار ہوا اپنی چیزیں بیگ میں سیٹ کی اور وہ پارسل نکال کر دیکھنے لگا جو آج میں نے ریسیف کیا ہے یہ دیکھتے دیکھتے مجھے یاد آیا کہ سیم اور بینک اکاؤنٹ بننے کے بعد ہر انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پارٹ ٹائم جوب کرے یہ سوچ کر مجھے بھی احساس ہوا اس سے پہلے میرا وہ کیش ختم ہو جو میں پاکستان سے لیا ہوں اسی دھر کی وجہ سے میں نے سوچا کہ اب مجھے جوب ڈھونڈ لینی چاہیے اسی لیے آج میں نے نیٹ پر سرچ کیا اور اون لائن ویب سائٹ پر اپلائے کرنا سٹارٹ کر دیا میرا اب تارگر یہ ہے کہ میں نے اگلے پندرہ دنر میں جوب ڈھونڈنی ہے کیونکہ آج مجھے جپان آئے ہوئے کوئی بانہ سے پندرہ دن ہو گئے ہیں سکول لگنے میں ابھی تیس منٹ رہتے ہیں ہم آج گھر سے جلدی نکل گئے سکول پہنچ کر میں نے اپنا ٹمپریٹر چیک کیا جو نورمل ہی تھا ہینڈ سانیٹائز کر کے میں کلاس میں جا کر بیٹھ گیا آج لیکچر لینے میں بہت مزہ آیا کافی کچھ سیکھنے کو ملا چار تیس پر سکول سے چھٹی ہو گئی باہر آ کر میں نے ایک بات نوٹ کی یہ ساری دنیا کی خوشیاں ایک طرف یہ جو سکول میں چار گھنٹے کا لیکچر لینے کے بعد ہونے والی چھٹی یعنی خوشی ایک طرف ہم آپس میں باتیں کرتے کرتے مارکیٹ کی طرف آ گئے تھوڑا گھوم پھر کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے گھر پہنچے تو چابی میری روم میں پڑی تھی ہوسٹر میں ساتھ رہنے والے لڑکے گھر کو لوگ کر کے کہیں باہر جا رہے تھے ان سے روکیسٹ کر کے دور اوپن کروایا اور گھر میں انٹر ہو گئے میں اپنے شوز اور بیک پکر کر روم میں آ گیا ان کو ان کی جگہ پر سیٹ کیا دو گھنٹے آرام کیا پھر رات کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے نیچے آیا تو یہ اپنا کھانا تیار کر رہے تھے ہم بھی مارکیٹ کی طرف چلے گئے کچھ کھانے پینے کے لیے سب سے پہلے فیملی مارٹ میں گئے لیکن وہاں پر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی پھر گھومتے گھومتے باتے کرتے کرتے سیون الیون میں آ گئے وہاں پر بھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی اس سین کو دیکھ کر میں واپس گھر آیا اپنے لیے روٹیاں تیار کی پھر سکون سے بیٹھ کر پیٹ کو تسلی دی رات کو سب نے مل بیٹھ کر ہوم وقت کیا دو بجے میں اپنا کام ختم کر کے روم میں آ گیا تکاوٹ اتنی زیادہ ہوئی تھی کے لیٹے ساتھ ہی سو گیا تو اسی کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو اگر آپ کے یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اللہ حافظ